کراچی میں پی ایس پی کے راہنما عبدالحسیب خلجی کے قتل کا ڈراؤپ سین قاتل کو یور نہیں سوتیلی مانک لی جائداد کے جھگڑے پر بھائی سعید ولی کو بارہ لاکھ روپے دے کر قتل کروایا ملزمان کا سراغ موبائل فونڈ ڈیٹا سے لگا پولیس نے حاجرہ کو گرفتار کر لیا ایبٹ آباد میں کوہستان ویڈیو سکینل کے مدعی افزل کوہستانی کا قتل پولیس نے مقتول کے بھانجے کو گرفتار کر لیا اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ افزل کے بھائی نے بھانجے پر الزامات مسترد کر دیئے افزل کوہستانی نے ویڈیو میں نصرانے والی لڑکیوں کے قتل کی چھ سال تک پیروی کی گھوٹکی میں گھرے لو جھگڑے نے پورا گھر ہی اجار دیا خاتون نے بھوسے میں آگ لگا کر چار بچوں سمیت چھلانگ لگا دی دو بچے اور خاتون دم توڑ گئے دو بچوں کی حالت تشویشناک بہاولپور میں شوہر نے ناراض بیوی کو چھوری کے وار سے قتل کر دیا آباد میں خودکشی کی کوشش تشویشناک حالات میں اسپتال منتقل مقتولہ کے والد کا کہنا ہے وٹے سٹے کی شادی تھی پہلے رشتے سے انکار کیا پھر بیٹی کو بھی گھر بیج دیا مقتولہ تین بچوں کی ماں تھی ٹنڈو جام میں گھر سے سات لاشے ملنے کا واقعہ امباد کیسے ہوئی پولیس کھوج لگانے میں ناکام جامبھاک شہناز بی بی ہیدر آباد کے سکول میں ٹیچر تھی ساتھی اسادزہ کہتے ہیں سکول قابل ٹیچر سے محروم ہو گیا بچیاں بھی غم زدہ ہو گئیں بہت دکھ ہو رہا ہے اپنی ٹیچر کے لیے ہم سب کو بہت اچھا پڑھاتی تھی سانہائے موڈل ٹاؤن کی اثر نو تحقیقات کا آغاز پرویز رشید خواجہ آصف اور رانہ سناولہ نے جی آئی ٹی کو بیانات کلم بند کروا دیئے شہباز شریف نے تحریری جواب میں تفتیش کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا بغیر حاضری بیان ریکارڈ کرانے کی استعداہ مسترد کر دی گئی ملک بھر میں کلدم تنظیموں کے خلاف کاروائیاں تیز زیر حراست افراد کی تعداد ایک سو اکیس ہو گئی ساڑھے چار سو سے زائد مدارس اور فلاہی دارے سرکاری تحویل میں لے لیے گئے ایک سو تریسر ڈسپنسریز اور ایک سو چوراسی ایمبولنس بھی تحویل میں لے لی گئی مادر وطن کے خلاف کسی بھی جارہیت یا وہم جوئی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا عظم مقبوضہ کشمیر میں پلواما حملے کے بعد شہریوں پر ظلم و ستم جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے ایلو سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنا کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے آرمی چیف کی جوانوں کو ہر دم تیار رہنے کی ہدایت وزیر آسم عمران خان سے سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر کی ملاقات سعودی فرماروہ اور ولی اہد کا خصوصی پیغام پہنچایا پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ دفتر خارجہ میں بیٹھک آدل الجبیر نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے بھی ملاقات کی علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف سپاہ سالات نے مشکل حالات میں حمایت پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا موسیقی 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 لیکسنبرگ کے وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات وفوت کی صدا پر بھی مذاکرات مشترکہ پریس کانفرنس میں جینرلز بورڈ نے کہا کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت میں جنگ ہو عمران خان کے امن اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کو تشویش ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں حکومت علاج کروانے کے لئے تیار نواز شریف کا مسلسل انکار گھوم پھر کر ایک ہی بات علاج تو لندن میں ہی ہوگا مریم نواز کی لاہور اور اسلامباد میں اہم ملاقاتیں سابق وزیراعظم اور سابق گورنر نے ملاقات کرانے میں اہم کردار ادا کیا کیا میاں صاحب کی ڈیل فائنل ہو گئی چہمگویاں ہونے لگی نواز شریف کو بہترین علاج کی سہولیات پر اہم کی جائے وزیراعظم عمران خان کی پنجاب حکومت کو ہدایت صوبائی ترجمان شہبازگل کہتی ہیں شریف خاندان جاہے تو باہر سے ڈاکٹر بلوا کر بھی علاج کروا سکتا ہے کل تحریری طور پر پیشکش سے آگاہ کریں گے اگر وہ باہر کے ڈاکٹرز سے ہی علاج کروانا چاہیں تو ان کو راولپنڈی انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان ڈاکٹرز کو لائے جا سکتا ہے وہاں پہ میاں صاحب کو بھی لے کے جایا جا سکتا ہے ان کے جو اپنے فزیشنز ہیں جن سے انہوں نے لنڈن میں ٹریٹمنٹ کروایا تھا اگر وہ ان کو یہاں بلانا چاہیں تو بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسیمبلی میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ٹی ایل پی اور ایم ایم کے اوپر جو اعظام لگایا ہے اپوزیشن لیڈر کا رویہ غیر جمہوری غیر دستوری اور غیر اخلاقی ہے سندھ اسیمبلی میں اپوزیشن اپوزیشن کے سامنے آگئی قاعدہ حضب اختلاف نے ایم ایم اے کو اپنا ماننے سے انکار کیا تو عبد الرشید برا مان گئے تحریک استحقاق لا ہے تو ایوان اکھارا بن گیا پی ٹی آئی ارکان کی عبد الرشید پر حملے کی کوشش جیال ارکان نے حسار میں لے کر بچایا سعید غنی کہتے ہیں ایوان میں خنڈا گردی نہیں کرنے دیں گے موسیقی اپوزیشن کا قبلہ درست نہیں قومی اسیمبلی میں نماز مغرب کی ادائیگی کا معاملہ پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے غلط رخ پر نماز پڑھنے پر قرارداد جمع کرا دی قرارداد کے مطن کے مطابق غلط سمت نماز کی ادائیگی سے جذبات مجروح ہوئے ایم ایم اے کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد نے نیت باندھی تو احسن اقبال نے نشاندہ ہی بھی کی مگر دیر ہو چکی تھی لاہور کی حفظہ اور انم کو بیکنگ کا شوق بیکری اور کیفے کے کامیاب بزنس تک کیسی لے گیا خواتین کی عالمی دن کے موقع پر بلٹن میں شامل کریں گے دو سہیلیوں کی کہانی موسیقی